آج کیونکہ میرے مامے کا مطلب خجور میں لگایا جا رہا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چاروں اور فسلیں ہی فسلیں ہیں خجور کی فسل ہے بھی ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں خجور کے درد کے بارے میں جیسے کہ میں پرسوں بھی یہاں آیا ہوا تھا اور مجھے چاڑا نہیں ملا تھا کل آیا تھا کل ملا ہوا تھا تو کل شاید کچھ چیزیں ہماری رہ گئی تھی اور آج میں پھر سے یہاں آیا ہوا ہوں تو چلتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں ویلوک شوٹ کرنے خیتوں میں جائی رہا تھا تو اتنے میں مجھے اپنے مامو جان اپنے پرائیویٹ جیٹ یعنی بائک سے لوڑتے ہوئے دیکھے تو میں نے ان سے نرک ایڈریس کے بارے میں پوچھا اتنے میں انہوں نے ایڈریس کے ساتھ ساتھ مجھے لفٹ بھی آفر کی تو میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ یوں ہم اپنی کھیتوں کی طرف جا ہی رہے تھے تو بیچ بیچ میں بہت سارے حسین اور پیارے نظارے آتے گئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے جو بائک کے دو رائیڈرز تھے وہ ہی بائک پہ اندر جا سکتے تھے باقی دو بندے پیدل جا سکتے تھے ایک میں اور ایک چاڑا پیدل گئے باقی ایک چاڑا اور ایک میرے مامو جان بائک پہ گئے پہلے تو آپ نے دیکھا ہم دو سے تین میل یہاں پہ بائک پہ آئے ہیں اور آگے جیسے کہ چھوٹا سا راستہ ہے یہ سے ہم یہاں پہ بنی بولتے ہیں اور یہ راستہ صرف چلنے کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ اتنا کہ یہاں پہ چلنے میں بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چاروں اور فسلیں ہی فسلیں ہیں ہجور کی فسل ہے اور یہاں پہ گندم کی فسل ہے سامنے بھی ایک اور فسل ہے بھینسوں کا چارہ ہے برسینگ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سامنے یہ برسینگ ہے یہ مطلب بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے ان کی الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا بلوک بناوں گا ان کے اوپر دکھاؤں گا میں آپ کو وہ بھی یہ دیکھیں کافی ڈیفکل راستہ تھا چلنے میں دکت ہو رہی تھی ہم نے ریکارڈ کیا آپ کو دکھانے کے لئے اور یہ یہاں سے ایسا چڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ماما جان بہت آگے نکل چکے ہیں اور ان کے پیچھے ایک چاڑا ہے جو کہ خجور پہ چڑے گا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں نر ہیں یعنی خجور کے بیج ہیں یہ ہمارے چاڑے ہیں جو خجور کے درک پہ چڑیں گے دیکھیں ان کے کاندھے پہ ان کے ہاتھ میں یہ رسیاں ہیں انہیں رسیوں کی مدد سے یہ اوپر ان بڑی بڑے خجوروں کے درکتوں پہ چڑیں گے اور آپ کو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو پورا کبر کروائیں گے یہ نر کھول رہے ہیں اور یہ ہمارا نر خجور کے بیج یہ ہمارا نر یہ اپنی گود میں ڈال رہے ہیں تاکہ انہیں یہ اوپر جب چڑیں گے تو انہیں اپنی نر کے صحیح جگہ پہ ڈالنے میں آسانی ہو وہ آپ کو پورا دکھائیں گے دونوں ہی بندے نر کو اپنی گود میں ڈال رہے ہیں اس سے انہیں نر کو صحیح جگہ ڈالنے میں آسانی ہوگی آپ کو وہ دکھا رہے ہیں ان کی رسی ان کے کاندھوں پہ رکھی ہوئی ہے یہ اسی رسی کی ہیلپ سے اوپر چڑیں گی اردو میں بتاتے جانا آپ یہ دیکھیں یہ رسی انہوں نے کیسے خجور میں باندھی ہے اور اسی رسی کی ہیلپ سے یہ اوپر جائیں گے چڑیں گے اور ہمیں سارا کچھ بتائیں گے جو بھی کریں گے چچا جو بھی کرنا آپ اردو میں تیز بتانا ہو تیز آواز سے یہ خجور ہے ہم معلوم ہے ترے باپ کوماں سے کہا چل اس کا جو ہے مقصد اس میں جاتے ہیں اوپر اوپر یہ جو ہے گوشہ ہے اس میں دو دو تین تین تارہ نر کی ڈالتے ہیں پھر اس کا جو ڈوکہ ہے وہ بن جاتا ہے کچھ ہوا رے بنتے ہیں یہ خارک بن جاتی ہے جو بھی اٹم ہوتا ہے بلکل صحیح بن جاتا ہے ابھی یہ ایک کم سے کم خجی اتنی بڑی ہے پچاس چالیس پچاس چالیس سے پچاس فٹ کی ہوگی یہ اس کے ڈالیں گے ہم بلکل صحیح ہو جائے گا مجھے بھی نیچے بیٹھنا پڑے گا میرے ہاتھ تھک جائیں گے ہمارا دوسرا چڑھا بھی چڑھ رہا ہے یہ ماشاءاللہ سے چڑھ گئے اپر چڑھ گئے تھوڑا دھوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں کیوں پڑا ہے ایک تنک میری کیمرا اوہر ہیٹ کر رہی ہے تو مجھے یہ یہ ویڈیو یہیں پہ سٹاپ کرنا پڑے گا کنٹرو ہوتا ہے تو ماظر چاہوں گا میں اس کے لئے یہ دیکھیں یہ اپنی رشی باندھ رہے ہیں ہم نے رسی کچھ اپنی ٹیکنک سے باندھی اور یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب کیسے اوپر چڑ رہے ہیں چڑ رہے ہیں یہ والی چھوٹی چھوٹے یہ والا خجور کا درک تو چھوٹا ہے کچھ اس کی آئی ٹکری بند اپروکزیمیٹلی 20 فیٹ ہوگی انہوں نے دیکھیں رسی کو اپنی جو رسی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس کو کچھ اس طرح چھوڑ دیا تاکہ انہیں اوپر نر ڈالنے میں آسانی ہو ایک گونشہ میں کتنے ڈالنے ڈالتے ہو اچھا مطلب دو لیئرز ہوتے ہیں نیچے والے میں دو اوپر میں تین ہاں ڈپینڈ کرتا ہے نر کی ایج کتنی ہے جو اپنی عمر سے بڑھ جاتا ہے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے اس میں کبھی کبھار بیٹ میں ادھر سے ادھر رکھنے اس کا واس اس میں لگ جائے گا نا بھا جان اپنی گود سے نکالے اس کے نر کے دانے اور وہیں پہ اوپر والے میں تین لگائیں گے اور نیچے والے میں دو دانے لگائیں گے دیکھیں انہوں نے اپنی گود سے نکال رہے ہیں نر کے دانے اور اوپر والے میں تین دانے ڈال رہے ہیں نیچے والے میں دو دانے ڈالیں گے دوسری سائٹ سے پہلے تو یہ نر کی نر کو کھول رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نر کا کور ہے باہر سے دے گود سے ہوتا ہیں یہ انکیں کوبر ہے یہ انہیں نکال بھی رہے ہیں thumbs 검 found میں اندر اوپر کا جو گونچہ ہے جو پہلے لگا ہوا ہے زیادہ ایج کا ہے اس میں تین دانے ڈال رہے ہیں اور جو نیچے کا ہے کم ایج کا ہے اس میں دو دانے ڈال رہے ہیں دیکھیں اپنے گود سے انہوں نے نرہ نکال آئے اور نیچے والے میں دو دانے ڈال رہے ہیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پھر سیم کام دوسری سائیڈ سے کریں گے یہ پوری ہو گئی یہ خجور پورا ہو گیا اس سائیڈ سے نہیں لگایا لگایا دونوں سے ابھی یہ وہ کھسی ہو جائے گا اچھا ان کا کام پورا ہو گیا اور یہ پھر سے اسی رسی سے واپس آ گئے آ رہے ہیں بلکہ اور الحمدللہ سے انہوں نے دوسرے خجور پہ بھی سکسیسپولی اپنا کام کر دیا یہ نر کے دانے ڈال دیئے بھی ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں خجور کے درک کے بارے میں جی بھائی آپ جس خجور پہ چڑے تھے وہ کون سا درک تھا کون سا ایک حجور کا درک تھا اسیل تھا اسیل اسیل اچھا اسیل اس میں پانچ دس قسم ہوتے ہیں ڈکی ہوتا ہے گجر ہوتا ہے شمارہ بڑا ہوتا ہے بڑا وہ جو ٹوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تم جس کو بولتے ہیں ٹوکل والا آہا آچھا یہ تو کربلان بولتے ہیں ہاں کربلان 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 سمجھ دائے بھائی جان وہ اس میں نر کا کسم الگ ہوتا ہے یہ اس کا بھوٹا ہوتا ہے وہ ادھر سے نکل کے ایک ایک گوشے میں لگاتے ہیں تیس گوشے ہوتے ہیں پندرہ ہوتے ہیں وہ ساروں میں دو دو دانے تین تین دانے لگاتے ہیں بعد میں وہ جو ہے نا وہ دانا پیدا کرتا ہے اچھا اس کی عمر کے حساب سے گوشے میں اس کی عمر سے عمر کے حساب سے ابھی جو ہے تو آج نکلی تو پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد وہ اوپر نکل آئے گئے نکل آئے گئی دو سپیاں کھل گئی دو دو تین کھل گئی تو بعد میں سارا کھول کے بھی لگا دیں بھی مسئلہ نہیں مسئلہ نہیں ہوا موسم میں آگے اپنے فسل میں مندھ کا ٹیم اپنے اپنے سیزن سیزن ہاں ابھی اس میں ہم پندرہ دن بیس دن یہ کام ہوئے گا پھر دو مہینے کے بعد یہ اس کا اتنا اتنا منگ بن جائے گا دو مہینے کے بعد گوشہ بھر جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے دو ماہ کے بعد یہ جو دانے تھے اوپر یہ ہری مونگیری بن جائے گی ہمارے یہاں سیندھی میں اسے ہری مونگیری کہتے ہیں ہرے کلر کی ہوتی ہے تو اسے ہم مونگیری بولتے ہیں جی اس کے بعد کتنا ٹائم لے گی اس کے بعد جو انہاں تین مہینے ساڑے تین مہینے تین ساڑے تین مہینے اور لیں گے اور خجور بن جائیں گے جی کہ تھینکیو شکریہ آپ کی انفرمیشن تو گائز جیسا کہ آپ نے آج دیکھا آج ہم نے ولوگ بھی اسی اسی چیز کے لیے بنایا تو اگر آپ کی کوئی چیز کور نہیں ہوئی تو کمنٹ میں ضرور لکھ دینا اور آج کے ولوگ کے لیے سبسکرائب تو بنتا ہے گائز تھینکیو فار واشنگ مائی فل ولوگ موسیقی 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 موسیقی